وائے نیشنز پیل کی ہے سیکنڈ اپیسوڈ اور پہلی اپیسوڈ میں جو میں نے ڈسکس کیا تھا پہلے اس کو تھوڑا سا سمارائز کر لیتے ہیں پہلی اپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ جو نیشنز ہوتی ہیں ان کی جو اکنومک پروسپیریٹی ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے ان کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور جو پولٹیکل اور اکنومک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ایک دوسرے پر دیپینڈ کرتے ہیں یعنی جیسے آپ کے پولٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں ویسے ہی اکنومک انسٹیٹیوشنز ہوں گے ان دونوں کے درمیان میں ایک سا انرجی ہوتی ہے اور ان دونوں کی دو ٹائپز ہوتی ہیں ایک ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں انکلیوسیو اکنومک انسٹیٹیوشنز اور ایک ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو اکنومک یا پولٹیکل انسٹیٹیوشنز اب ان دونوں میں فرق ہے انکلیوشیف کے اندر جو اپروچ ہوتی وہ تھوڑی سی پلوریلسٹک اپروچ ہوتی ہے مطلب اس میں سٹیکھولڈرز زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ سارے لوگ مل کر بناتے ہیں اور اس میں پائدہ یا مفاد جو ہے وہ کسی خاص elite, aristocracy یا حالی گار کی یا معاشرے کی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتا اس کے انسینٹیو جو ہوتے ہیں وہ سب کے لیے ہوتے ہیں اور جو ایکنومک ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرتے ہیں وہ سارے لوگ مل کر جنریٹ کرتے ہیں جبکہ جو ایکختیکٹیو پولٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں elite یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ پولٹیکل انسٹیٹیوشنز کیسی develop کرے گی اور ان ریٹرن ایکنومک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح کی ہوں گے اور ان کے درمیان جو سائننرجی ہے اس سے مطلب یہ ہے جو ایکنومک انسٹیٹیوشنز ہیں اگر وہ ایکختیکٹیو ہیں تو وہ فائدہ صرف elite کو دیں گے اور ان ریٹرن ایلیٹ جو ہے اس پینچل بینیفٹ کو use کرتے ہوئے میک شور کرے گی کہ پولٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی وہی رہیں جو ان کے مفاد میں ہیں اور پھر پولٹیکل انسٹیٹیوشنز دوبارہ انفرس کریں گے وہی اکنومک انسٹیٹیوشنز جو فائدہ اسی ایلیٹ کو دیتے ہیں تو یہ ایک لوپ بیک ہے ایک سائنرجی ان کے درمیان ہے اس کی وجہ سے ایک لوپ بیک کریٹ ہوتے ہیں ایک وشیس سرکل ہے اس سرکل سے باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس سرکل سے باہر آ جائیں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں جو چالیس سال اس پچاس ساٹھ ستر ستر سال ہو گئے ان کو اور وہ ابھی تک جو ہے وہاں پر لوگوں کا بنیادی حقوقی جو ہے وہ میسر نہیں ہے جبکہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ کافی اکنومک لحاظ سے دیکھیں تو کافی پراسپیرس ہیں اب جو آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ ہے بیسیکلی کہ جو آپ کے ادارے جو ڈویلپ ہوتے ہیں یہ دینوں کے اندر ڈویلپ نہیں ہوتے ان کے ڈویلپ ہونے میں جو ٹائم رکھتا ہے اس کا جو ہسٹری سے لنک بنتا ہے یعنی کسی بھی قوم کی تاریخ کیسی رہی ہے دو سو تین سو سو ڈیٹھ سو سال کی وہ میٹر کرتی ہے اس ہسٹری کے اندر آنسر پایا جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کے جو ادارے ہیں وہ اچھے کیوں ہیں یا برے کیوں ہیں تو ہسٹری کا لنک انسٹیٹیوشنل ڈویلپمنٹ کے ساتھ کیا بنتا ہے اس کو ہم تھوڑا سمیں آج اس پہ بات کروں گا جیسے کہ آتھر نے اپنے بک کے اندر بات کی ہے تو آتھر نے ایک ایجیمپل دی ہے ایک سٹی کی جس کا نام ہے نوگلیس نوگلیس ایک ایسا شہر ہے جو آدھا جو ہے وہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور آدھا میکسیکو کے اندر اس کی وجہ جو ہے وہ ایک الہدہ ڈسکشن ہے لیکن نائنٹین پیپٹین میں امریکہ نے فینس بنا دی اور نوگلیس کا آدھا شہر امریکہ میں ہے اور آدھا میکسیکو کے اندر رہ گیا ہے ایک ہی شہر کے لوگ ہیں وہ ڈی وائیڈ ہو گئے کلائمیٹ بھی ایک جیسے ہے جو گھاپی بھی ایک جیسی ہے تو وہاں کے سٹینڈرز میں فرق کیوں ہیں مطلب جو نوگلیس امریکہ والے لوگ ہیں جو نائنٹین سٹیٹس کے جو لوگ ہیں وہ ایک سال میں وہاں پر ایوریج انکم تیس ہزار ڈالر ہے ایک بندی کی تقریب ہے اور جو میکسیکو کا نوگلیس ہے میکسیکو کا جو پارٹ ہے وہاں پہ جو ایوریج انکم ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ڈالر ہے تو ان دونوں میں کافی زمین آسمان ہے فرق بنتا ہے ہون ٹرڈ کا فرق ہے اسی طرح جو ہیلتھ کی کی سکریٹی کی کی ایڈوکیشن کی فیسیلیٹیز ہیں وہ بھی کافی فرق ہے انفرنٹ مورٹیلیٹی جو ریٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں پارٹس کا سٹیٹی کے اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نوگلیس ایوریس ہے وہاں پر لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ پریزیڈنچل الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ دے کے اپنے میئر چینج کر سکتے ہیں کانگرسمنٹ چینج کر سکتے ہیں سینٹ کا ریپیزنٹیٹیف چینج کر سکتے ہیں تو ڈیموکریشن کی سیکنڈ نیچر ہے جبکہ نوگلیس میکسیکو کے اندر لوگوں کو یہ سوالیات میں اثر اس طرح سے نہیں ہے اب اس کا سیمپل سا جواب تو یہ ہے کہ جو نوگلیس ایوریس ہے وہاں پر ڈیفرنٹ سیٹ اف پولیٹیکل اینڈ اکنومک انسٹیٹیوشنز ہیں اور نوگلیس میکسیکو کے اندر ڈیفرنٹ ہے کسی اور تارہ کے ہیں لیکن اس کی وجہات کے ان میں سے ایک وجہ ہم بسکس کریں گے وہ ہے ہیسٹری میکسیکو جو ہے وہ سپین کی کلونی رہا ہے اور امریکہ جو ہے انگلینڈ کی کلونی رہا ہے سپین نے اپنی کلونی کو کس طرح ٹریٹ کیا اور انگلینڈ نے اپنی کلونی کو کس طرح ٹریٹ کیا وہاں پہ ان کو کیا حالات ادھر آئیں اور کس طرح سے انہاں نے اپنے آپ کو وہاں پر ڈیویلپ کیا پہلے ہم سپین کی بات کرتے ہیں سپین کی جو ہے 1492 میں کولمبس نے امریکہ ڈسکوبر کیا سنٹرل اور ساؤتھرن امریکہ کی کلونیزیشن وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہ کام پیک پہنچتا ہے 1510 کے بعد ایک سپینش نیوگیٹر تھے جو بھی ان کا نام تھا تاریخ کے اندر نام اور چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں اگر آپ ہسٹری کو سٹڈی کر رہے ہیں تو آپ کو ہسٹری تقریباً ایک جیسی ہی لگی مختلف ریجنز کی کیونکہ ہر جگہ انسانوں کی ہسٹری سٹڈی کی جا رہی ہے انسانوں کی جبیلت ایک جیسی ہے تو نام بہت زیادہ میٹر نہیں کرتے بہر حال ایک سپینش نیوگیٹر تھے وہ لینڈ کی ہے ساؤتھ امریکہ کے ایسٹ کے اندر ایک کنٹری ہے جو رہ گئے وہاں پر جب وہ لینڈ کی ہے اس پر تو کنٹری کا یہ نام نہیں ہوگا تو آج کا ایک یہ ملک ہے اس ملک میں وہ کسی جگہ پر لینڈ کی ہے کسی دریا کے پاس اور انہوں نے اس لینڈ کو کلیم کر لیا سپین کے واششہ کے نام میں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اجارت شروع کر دی چھوٹی سی سیٹلمنٹ بنا لی وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ قبائلی لوگ تھے ہنٹر اور گیدرر ٹائپ لوگ تھے اور وہ جو پریٹ کرتے تھے وہ سلور میں پی کرتے تھے ان سپینی آرڈز کو سپینی آرڈز کو بھی مار دیا اور اس نیوگیٹر کو بھی مار دیا لیکن جتنے دیر ہی نیوگیٹر وہاں رہا اس نے ایکسپور کر کے کچھ معلومات حاصل کر لی اور وہ یہ کہ جو آپ کا ساؤدن امریکہ ہے وہاں پہ ان دو بڑی ایمپائر تھی ہیں ایسٹیک ایمپائر اور ان کا ایمپائر جو ایسٹیک ایمپائر ہے وہ فورٹین سنچری کے میڈ میں کہیں جا کر بننا شروع ہوئی تھی مطلب اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے ایسٹیک ایمپائر میں ختم ہوئی تھی اور یہی ڈیٹ دقریباً رفلی ان کا ایمپائر کے دونوں کو سپین نہیں ختم کیا تھا اب جو سیلور بھی یوز کر رہے تھے یہ ہنٹر اینڈ گیدرر لوگ یہ اس سیلور کا جو اوریجن تھا وہ تھا ایسٹیک اور ان کا ایمپائر یہ سپینی آرڈز کا پتہ چل گیا اور فیفٹین نائنٹین میں خرنین کوٹس ایک اور سپینیش نیوگیٹر تھا جرنیل بھی تھا کانکویسٹاڈور تھا یہ گیا ہے اسٹیک ایمپائر کے کپیٹل میں اور وہاں کا ایمپرر تھا کیونکہ اسٹیک ایمپائر جو تھی وہ سنٹرلائز ایمپائر تھی وہاں پہ سیٹی سٹیٹس تھی جو ساری جوڑی ہیں تھی ایک بادشاہ کے نیچے تو اس نے کیا ان کو پتہ تھا اس جیز کا کہ اگر ہم ایمپرر کو کسی طرح سے ارگمال بنا لیتے ہیں یا اس پہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو حاوی کر لیتے ہیں تو ہمارے لئے بڑا حسان ہوگا کہ ہم اس کے ثروب پھر اپنی جو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ ہم پوری کروا لیں گے انہوں نے ایسی کیا یہ اسٹیک ایمپائر کے کپیٹل میں گئے اور کپیٹل میں جا کے انہوں نے پہلے تو یہ ایمپریشن دے کہ ہم پیس کی آلیے آئیں اور ٹریٹ کریں گے اور وہ لوگ ان کی باتوں میں آگے جو ایمپریر کے کاؤنسلر تھے جو اس کے ایڈوائزر تھے انہوں نے کہا کہ آپ بلکل سپینی آٹ سے بات کریں یہ آئیں ہمارے پاہدے کے لئے آئیں اتنی دوسرے لیکن ان کو تو ایڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئیں ہیں اسٹیک اور ایمپائر کے جو لوگ تھے ان کے لئے ساری دنیا وہ ساؤڈن امریکہ اور سنٹرل امریکہ اور نورڈن امریکہ وہ ہی بس ریجن تھا ان کو نہیں پتا تھے اس سے باہر بھی لوگ رہتے ہیں تو بہرحال جو کارٹس تھا ہنین کارٹس اس نے جب وہاں پر ایمپریر کے پاس گیا ہے تو وہاں پر انہوں نے اپنے گنز سے فائر کی ہیں وہ لوگ گنز اور بندوق گولیوں سے واقعی نہیں تھے وہ ڈرگے سہن گئے اور انہوں نے ایمپریر کوئی جرگہ مال بنا لیا وہاں پر سب کے سامنے اور کہا کہ ہم اس کو مار دیں گے اس کو ٹورچر کیے اس کو اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ سارا گولڈ اور سلور کہاں پر ہے ایمپریر جو وہ نشاندہ ہی کرتا گیا شہر میں کہ اپنے اپنے جگہ پر گولڈ اور سلور پڑا ہے سارا انہوں نے وہ کلیک کیا جو اسمان یہ نہیں لی جا سکتے تھے اس کو آگ لگا دی شہر کو لوٹا اور یہ وہاں سے چلتے بنے یہ ہی کام انہوں نے باقی بھی سیڈیز کے ساتھ کیا مختلف سپینش جو نیوی گیٹرز ہیں یا جرنیلز ہوتے ہیں ان کے وہ آئے اور وہ اس طرح لوٹتے گئے شہروں کو ٹکنالوجی تو سپیریر تھی ان کی گنز تھی ان کے پاس اور گن پاودر تھا جبکہ جو اسٹیک ایمپائر کے لوگ تھے وہ تیر نیزوں سے لڑتے تھے تو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا ان چیزوں کا لیکن خیر یہ تو ایک طریق کا پار تھا 15-21 تک انہوں نے اسٹیک ایمپائر کا خاتمہ کر دیا اسپینی آرز نے لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ بات جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے میرے اس پوری گفتگوی کے ساتھ وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ادارہ قائم کیا 15-21 میں جب انہوں نے ختم کی اسٹیک ایمپائر تو اس کے بعد ایک ادارہ قائم کیا اس ادارے کا جو نام تھا وہ تھا انکومیانڈا انکومیانڈا جو ہے انکومیانڈا یا انکومیانڈا جو بھی اس کی سپینش پرنونسیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیجنس لوگوں کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں مختلف گروہوں میں اور ان کو اولاٹ کر دیں آپ ایک کسی سپینی آرز کے تحت جو اسپین کی جو الیٹ ہے جو وہاں پہ آ رہی ہے وہ الیٹ جو ہے وہ لوکل لوگوں کو ڈیوائیڈ کر لیں اپنے درمیان میں ان سے کام لیں ان سے فورسٹ لیبر لیں ان پر ظلم اور تشدد کریں اور اس کے بعد جب وہ کام کر لیں تو بدلے میں ان کو وہ کیا دے گی کہ ان کو وہ کہے گی کہ ہم تمہیں ایک سپیریئر مذہب دیتے ہیں ہم تمہیں کرسچینیٹی میں کنورٹ کرتے ہیں یہ ٹرو ریلیزن ہے تو لوگوں کو فورس کر کے ان سے فورسٹ لیبر لینے کے لیے اپنے فائدے کے لیے انہوں ایک ادارہ بنا دیا ان کومیونڈا کا اسی طرح ایک اور سپینش نیوگیٹر اور کنکوشٹڈ اورتھین کا اس کا نام تھا پیزارو پیزارو نے بھی ان کا ایمپائر میں وہی کام کیا جو ہرنین کارٹیز نے اسٹیک ایمپائر کے ساتھ کیا پیزارو نے فپٹین ٹھرٹی ٹو میں جو ہے وہ ان کے ایمپلر کو کڈنیپ کیا اس کو ختم کر دیا مار دیا ٹورچر کر کے اور وہاں پہ اریسٹوکریسی جو تھی اس کو ایسی بلکل ٹریٹ کیا جیسا کہ اسٹیک ایمپائر میں ہوا اور اس نے بھی ایک ادارہ جو تھا اس کو بنایا اس کا نام تھا میتہ میتہ جو تھا وہ بیسی کے لیے ایک ایسا انسٹیٹوشن ہے جس میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے بلکل بیسی ان کو الارٹ کر دی جاتا ہے کسی ایک سپینش ایلیٹ کے تحت کی یہ اس کی پراپرٹی ہیں بدلے میں وہ ان کو کھانا دے یا رہائش دے اور ان کو کرسینٹی میں کنورٹ کرے اور ان سے پلانٹیشنز کے اندر کھیتوں کے اندر زبردستی کام کروائے اب یہ جو دو ادارے بنے ہیں انکومیانڈا اور یہ سپینیارز نے بنائے لیکن ان کی روڈز کچھ وہاں پر موجود تھی ایسٹیک اور ان کا ایمپائر کے اندر جو وہاں کی جو الیٹ تھی وہ اپنے لوگوں سے بائی فورس کام لیتی تھی انہیں نے آکے صرف اس کو انٹینس کیا اپنے فائدے کے لیے اور کراؤن کے فائدے کے لیے تو یہ میکسیکو کی آپ چمیلے کہ یہ میکسیکو جہاں پر میکسیکو ہے یہ سعود امریکن کنٹریز ہے وہاں پر یہ سب ہو رہا ہے اس دور میں ہو رہا تھا اب آگے باہ چل دے گی اور سپینیش آئے انہوں نے ساؤتھ امریکہ کے اوپر قبضہ کیا اور ایک تیسرا ایک اور انسٹیٹوشن جس کا اس بک میں ذکر کیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے بنایا اس ادارے کا نام کیا تھا اس ادارے کا نام تھا ہری پارٹی میان تو یہ ادارے کے کرتا تھا کہ یہ فورس کرتا تھا لوگوں کو وہاں کے انڈیجنس پیپل کو کہ وہ اپنی چیزیں سیل کریں ان پرائیسیز کے اوپر جس پرائیسیز کے اوپر سپینی آرڈ چاہتے ہیں کہ آپ سیل کریں یعنی یہ پرائیس تیسیز ڈیفائن کرتے تھے کہ کیا ہوں گی اور اس پرائیس کے پر آپ جو ہیں وہ چیزیں ان سے کہتے تھے زبردستی کہ تم بیچو ہمیں اسی پرائیس پر جو ہم چاہ رہے ہیں تو ایکسپلائیٹیشن اور لوگوں کو زبردستی ان سے کام کرانا پھر انہوں نے وہاں پہ پر ہیٹ ٹیکسیز بھی لگا دیا کہ جو ایڈلٹس ہیں جو انڈیجنس لوگ تھے ان میں جو ایڈلٹس ہیں وہ اتنا ٹیکس تہیں گے سلور میں اس کے علاوہ جو وہ فورس لیبر کر رہے ہیں اس کے علاو اور وہ پر ہیٹ ٹیکس بھی پی کرتے تھے ان کو تو یہ وہ ایک طرح سے تھوڑی سی ہسٹری ہے جو سپین کی ہے باقی اس میں ڈیڑھ اور نام بہت سارے ہوں گے چیزیں میٹر نہیں کرتے لیکن جو جسٹ ہے جو اس کا بیسک جو کوئر ہے ہسٹری کا وہ یہ ہے ایکسپلائیٹیشن کے اوپر بیس کرتی ہے ساؤتھ امریکہ اور سنٹرل امریکہ کے لوگوں کی یہ تو اگر سپین کی بات اب یہ جو یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ جو اسٹیبیش ہو تھے یہ ایٹین ہنڈرڈ ٹو ایٹین ٹونٹی فائیو سے لیٹ آپ کہہ لیں ایٹین سنچری تک یہ اگزسٹ کرتے رہے ہیں وہاں پر کچھ ادارے وہاں پر یہ کام ہوتا رہا ہے اب ہم تھوڑی ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس کے کمپیریزن میں انگلینڈ کو کہ جب انگلینڈ نے نورتھ امریکہ کو کلونائز کیا اور وہ کب نکلے کلونائز کرنے سپین جو ہے وہ کافی حد تک پورا ساؤتھ امریکہ سینٹرل امریکہ اور نورتھ امریکہ کے بھی کچھ ہی سے کلونائز کر چکا تھا اور گولڈ اور سلور زیادہ جن جگہ پر تھا جن امپائر میں تھا وہ امپائر سپین اپنے اندر ان کو ہڈپ کر چکا تھا مطلب ان کو ٹوٹلی وہ ڈسٹرائے کر چکا تھا سپین کی منوپلی تھی اٹلانٹک ٹریڈ کے اوپر اور جو ٹریڈ کر رہے تھے لوگ سارے وہ ڈریکٹ بینیفیشل بینیفیشریز تھے اور وہ فائدہ دیتے تھے کراؤن کو بھی سپین کی منارکی بہت سٹراؤنگ تھی انگلینڈ کے اندر انگلینڈ اس ٹائم میں جبکہ 1492 جبکہ کلومبس نے امریکہ ڈسکور کیا ہے انگلینڈ اس ٹائم کے اوپر ریکاور کر رہا تھا سیویل وار سے وہاں پہ سیویل وار ہو بھی تھی جس کے اندر دو گرانے انگلینڈ کے ہاؤس آف لینکاسٹر اور ہاؤس آف یارک ان کے درمیان جنگ ہوئی کافی دیر تک خانہ جنگی چلتی رہی اور انگلین جس ریکاور کر رہا تھا اس سے اور سپین کلونائزیشن کافی حد تک کر چکا تھا سپین جب سٹراؤنگ ہوا ہے اس ساری پیلت سے جو سلور اور گولڈ اس کو ملے امریکہ سے اس نے اپنا ایک کافی بڑا بہری بیڑا ایک اسٹیبڈش کیا سپینش آرمادہ اور اس کو انگلینڈ کی طرف بیجا کے ہم انگلینڈ پہ بھی قبضہ کرتے ہیں وہاں کی جو منارکی ہے جو کہ کوئن الیزبیت تھی اس کو ہم تخت سے اٹھاتے ہیں انگلینڈ پہ قبضہ کر لیں گے انگل ہوا یہ کہ وہ جنگ انگلینڈ جیت گیا اور سپینش آرمادہ جو سپین کا جو فلیٹ تھا وہ تباہ آ گیا تقریباً کافی حد تک سارا اب سپین کی جو منعپی تھی اس سپندر کے اوپر ایٹلانٹک ورشن پہ وہ ختم ہوگر انگلینڈ کے لیے بھی رستہ کل گیا کہ وہ بھی جا کے اب اس ایٹلانٹک ٹریٹ سے بھی فائدہ اٹھائے اور وہ جا کے امریکہ کو اکلونائز بھی کرے جو بچ گیا جس کو سپین نے نہیں کیا اب وہ تھا نورڈن امریکہ نورڈن امریکہ کو جب انگلینڈ نے کلونائز کیا تو وہاں پر ایک بالکل اور دیگر ڈیفرنٹ اپروج اپنائی گئی ہے سکسٹین زیرو سیون میں وہاں جیمز ٹاؤن جو انہاں نے پہلی سیٹلمنٹ بنائی ہے کنگ جیمز کے نام کے اوپر اور جس کیپٹن نے بنائی تھی اس کا نام تھا کرسٹوفر نیوپورٹ کرسٹوفر نیوپورٹ جب انگلینڈ سے آیا ہے امریکہ میں لینڈ کیا ہے تو ورجینیا کمپنی کے تحت وہ مطلب ورجینیا کمپنی کے جو شپس تھے وہ بھی اس کے ساتھ تھے یہ لوگ کمپنی بناتے تھے اور اس کمپنی کے نام پر یہ ٹریٹ کرنے نکلتے تھے انڈیا میں بھی بالکل ایسٹ انڈیا کمپنی تھی جس نے کلونائز کیا تو امریکہ کے اندر بھی وہ ورجینیا کمپنی تھی جس نے پہلی وہاں پر سیٹلمنٹ بنائی جیمز ٹاؤن کی سکسٹین زیرو سیون کے اندر اب جب ان لوگوں نے وہاں پر پہنچے ہیں انگلینڈ کے جو لوگ امریکہ میں پہنچے ہیں نورتھ امریکہ میں تو وہاں پہ جو ان کو جو انڈیجنس پیپل تھے جو ان کو جن سے فیس کرنا پڑا ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ تھے وہ ایک پہوہتن کانفیڈیسی تھی اور تیس قبائل مل کے جو ہیں یعنی تیس گروہ جو ہیں وہ انہیں مل کے کانفیڈیسی بنائی تھی وہ اسٹیک اور ان کا ایمپائر کی طرح سنٹرلائز ٹیٹ نہیں تھی وہ دیسنٹرلائز ٹیٹ تھی وہاں کا جو بادشاہ تو اس کی پاورز بہت لیمیٹڈ تھی انگلینڈ بلوں نے سوچا کہ جیسے سپین نے کیا ہے اپنے جو بادشاہ جو ہیں اسٹیک اور ان کا ایمپائر کا ان کو ٹورچر کیا ہے ہم بھی یہاں کے جو لوکل بادشاہ اس کو ٹورچر کریں گے وہی کام کریں گے جو سپینی آرز نے کیا ہے لیکن ویسا ہوا نہیں کیونکہ وہ کافی دیسنٹرلائزڈ مانارکی تھی جو وہاں کی جو پاو ہاتھ ان کانفیڈریسی تھی تو وہ بادشاہ ان کی باتوں میں نہیں آیا اور ان کو ان کو فورس کرنا پڑا ہے کہ ان سے ٹریڈ کریں اور وہ بھی جب ان کا دیل کرتا تھا وہ ان سے ٹریڈ کرتے تھے جب نہیں تو وہ نہیں کرتے تھے اور انہیں ٹریڈ امبارگو بھی ایشو کر دیا جیمز ٹاؤن جو سیٹلمنٹ تھی اس کے گینسٹ ان کو کافی سارے آپ کہہ لیں ہوتا ہے کہ یہ نئے لوگ ہیں کہاں سے آگئے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے ہیں ان کا الٹیمیٹ گول یہ کہ ہماری زمین پر قبضہ کریں الٹیمیٹلی جیمز ٹاؤن کے لوگوں کو یہ کرنا پڑا کہ اگر ہم لوکلز کو نہیں ایکسپلائٹ کر سکتے تو اپنے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں تو انہیں نے کہا کیا کہ اپنے لوگوں کے لیے سخت رول بنا دیا کہ کوئی بھاگ کے جانے سکتا کوئی بھاگ کے واپس انگلینڈ جانے کی کوشش نہیں کر سکتا تو انہیں نے لوگوں کو زمینیں لوٹ کرنا شروع کر دی پچاس پچاس اکڑ اور یہ بھی اعلان کر دے کہ اگر کوئی سیٹلر انگلینڈ سے اپنے ریلیٹیف کو بلاتا ہے تو اس کو بھی ہم پچاس اکڑ دیں گے اور جب کافی سارے سیٹلرز وہاں پر آ گیا ہے سب نے لینڈ زون کر لی پچاس پچاس اکڑ تو پھر انہیں نے یہ بات اپنی منوائی وہاں کا جو کیپٹن تھا جو سے کہ ایک جنرل اسمبلی بنا لی جائے جو کہ بنی بھی بعد میں وہ جنرل اسمبلی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس طرح سے ہم سیٹلمنٹ کو گورن کریں گے تو جیمس ٹاؤن کے جو میل ایڈلٹ تھے ان کو ایک طرح سے جنرل اسمبلی میں شامل کیا گیا اور ایک جنرل اسمبلی بن گئی سکسٹین نائنٹین کے اندر اب دیکھیں کہ یہاں پہ شروع سے ایک ڈیموکریسی کا رنگ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے لوگوں کو ڈیسیئن میکنگ میں انوالف کرنے کا نظر آ رہا ہے لیکن اسپین کے کیس میں نیچے میکسیکو میں بلکل ڈیفرنٹ چیزیں ہوئی ہیں تو یہی چیز پہ راگے کنٹینیو بھی کی جب جو باقی جو کلونیز بنی ہیں جیمس ٹاؤن کے علاوہ جس ترڈن کلونیز سے ملکے امریکہ بنا تھا تو وہاں پہ بھی یہی چیز جو ہے وہ اڈاپ کی گئی انگلینڈ کے اندر اندر اندرسٹریل ریولیوشن بھی آ رہا تھا تو اس چیز کا رنگ بھی تھوڑا سا یہاں پر آ گیا تو دونوں کنٹریز کی جو ہسٹری ہیں مطلب امریکہ کی اور میکسیکو کی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں ان میں کوئی ایک طرح سے مواسلت نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیفرنٹ ایکنومک اور پولٹیکل انسٹیٹیوشنز ڈیویلپ ہوئے ہیں ایسا نہیں تھا کہ انگلینڈ کے جو لوگ تھے وہاں پر جو لارڈز وغیرہ تھے انہوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ بھی ایک ایسی سٹیٹ بنائیں جیسی سپین کے اندر ہے ویسی ہی لوگوں کے ساتھ کریں سکسٹین ٹھرڈی ٹو میں کوشش ہوئی ہے لارڈ بالٹی مول کو کنگ چارلز اس نے ایک زمین لارڈ کی کافی ہزار اکر اور اس کو کہا کہ جس طرح کا چاہو اس کو ایک چارٹر آف میری لینڈ ایشو کیا اور کہا کہ تم جیسی چاہو گورنمنٹ بنا سکتے ہو لیکن لوگوں کے پاس کیونکہ زمین تھی اور لوگ اس کے اوپر اپنی کاشکاری کر رہے تھے اور خود سے جنریٹ کر رہے تھے اپنی اکنومک جو انکم تھی تو وہ پھر لارڈ بالٹی مول کی باتوں میں اس طرح سے نہیں آیا اور اس کے لئے وہ پاسیبل نہیں ہوا تو مطلب سمرائز کروں تو بات یہ نکلتی ہے کور کے اوپر کہ وہاں پہ ایک دیموکریٹک کلچر شروع سی ڈیویلپ ہو چکا ہوا تھا برطانیہ کی کولونیز کے اندر وہاں پہ لوگوں کی سے ان کے رائٹس تو تھے وہ تھوڑے سے بہتر تھے مطلب لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے تھے کیا کرنا ہے جبکہ سپین کے کیس میں میکسیکو کے اندر سپینیرز جو تھے جو جنرل تھے جو ایریسٹوکریسی تھی صرف وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی کراؤن بھی سٹرانگ تھا ایریسٹوکریسی بھی سٹرانگ تھی یہاں پہ کراؤن ویک تھا ٹریڈرز اور مرچنڈ سٹرانگ تھے تو وہاں پہ بلکل آؤٹکم فرق ہے اب میکسیکو کے اندر بات نے بھی ایسے ہوا کہ جب سپین کے اندر جب نیپولین بونہ پارڈ نے فرانسے اٹیک کر کے سپین کے اندر ختم کی ہے منارکی اور منارکی جب بریسٹوکریسی ہوئی ہے نیپولین بونہ پارڈ کی ریٹریٹ کے بعد تو منارکی اور وہاں کے جو سپین کے جو لوکل لوگ تھے سپین کے اندر انہوں نے بھی وہاں پہ ایک کورٹس کے نام سے ایک پارلیمنٹ بنا لی اور کنگ کے رائٹس کو لیمیٹیڈ کر دیا اور یہاں پہ کولونیز نے دیکھا کہ جو ہماری پیرنٹ کنٹری ہے سپین وہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی کا کلچر آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ کنگ اور اسٹوکریسی کے رائٹس کو کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو ان کو کم کرو یہ نا کہ وہ کلچر یہاں پہ بھی پنپنا شروع ہو جائے پھر یہاں پہ بھی لانا پڑے گا کیونکہ ہم تو اس کے تحت ہنگے سپین کے تو پھر جو اسٹوکریسی تھی جو وہاں کی میڈیٹری تھی میکسی کو کی اسی نے ٹیک آور کر لیا اور میکسی کو کو ایک سیپرٹ کنٹری بنا دیا اور وہ جو سائیکل پیچھے سے چلتا آر تھا غلامی کا فوسٹ جس میں لیبر تھی اور اس طرح کے ادارے تھے ایکسٹیکٹیف پولٹیکل انسٹیوشنز سے وہ کنٹینیو کرتے رہے جبکہ امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو کالونی جیمس ٹاؤن کی اور باقی بھی جو کالونیز اسٹیبیش ہوں ان میں شروع سرک ڈیموکریٹک کلچر تھا اور جب وہ کالونیز نے مل کے امریکہ بنایا تھرٹین کالونیز نے جب یونائٹی سٹیٹس کو فارم کیا سیمٹین ایٹی سیون یا سیمٹین ایٹی نائن میں جب انہیں اپنا کانسٹیٹوشن دیا ہے تو وہ سائی کالونیز نے مل بیٹھ کر ڈیسائیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے جس کی کنٹینیویشن آج بھی مہرکہ کے اندر نظر آتی ہے اور سپین میکسی کو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بسکلی کنٹینیویشن ہے پوری اس ہسٹری کی جو میں پیچھے ڈیسکرائب کی ہے سو ہسٹری کا کافی ایک امپورنٹ رول ہوتا ہے جو آپ کے اداروں کی ڈیویلپمنٹ کے اندر ہوتا ہے وہ پورا ایک سو دو سو تین سو سال کا سائیکل ہوتا ہے جس کے سے گزر کے کوئی بھی قوم اپنے ادارے ڈیویلپ کرتی ہے اور جب وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر چینج کرنا تین چار سالوں میں چھوٹے عرصے میں چینج کرنا پوسیبل نہیں ہوتا پورا ایک پیٹرن ہوتا ہے جس کو فالو کر کے وہ قوم وہاں تک پہنچی ہوتی ہے تو میں سمریز کروں تو بات اس طرح سے تھی کہ میکسی کو کے اندر میکسی کو کے سپین کی کلونی تھا سپین نے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جو ادارے اس طرح سے اسٹیبلش کیے ان کی ہی کنٹینیویشن رہی جو کہ آج میکسی کو کے اندر جس کی جلت نظر آتی ہے امریکہ کو انگلینڈ نے کلونائز کیا اور وہاں پہ حالات بلکل مختلف تھے وہاں پہ شروع سے ہی تھوڑا سا ڈیموکریسی کا ٹچ تھا لوگوں کو اپنی رائے خاص لوگوں کو اس میں بھی عورتوں اور بچوں کو رائٹ نہیں تھے لیکن ایک خاص کلاس کو رائٹ تھا کہ وہ سارے مل بیٹھ کے ڈیسائٹ کر لیتے تھے اور لوکل پپولیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا اتنا موقع ان کو نہیں ملا جیسے سپینی آرز نہیں کیا یہ پورا اسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے میکسی کو کے جو ادارے ہیں وہ تھوڑے فرق ہیں تھوڑے نہیں کافی زیادہ فرق ہیں اور ان اداروں کی وجہ سے آٹکم بھی ڈیفرنٹ ہے لوگوں کے حالات بھی فرق ہیں اب پارٹ تھری میں جو ہے وہ یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے